موسیقی 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 احباب کے ساتھ دل لگی کے لیے مزاہیہ چپکلے، الازامی جوابات، اقدام گفتگو، اخباری کالم اور سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا میں احباب کے لیے مباحثہ و مقالمہ کا سبب بھی بنتے ہیں اور باغیچے میں ایک ہاتھ بھی ڈالتے ہیں۔ یہ وہی ہاتھ ہیں جو کتابوں کے صفحات پلٹتے ہیں، کچھی پنسل سے مطالعہ کے دروان ہاشے لکھتے ہیں اور ساتھ ہی یہ اپنے گھر کے تعمیراتی کاموں اور عمارتی سپونوں کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ اور محبت سے ملائے ہوئے احباب کے ہاتھوں کی نرمی اور گداز بھی محسوس کرتے ہیں۔ سچ کہوں تو مجھے اپنی یہ ہاتھ ہر حال میں عزیز ہے۔ صبح کی روشنی میں جب پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، ایک قلمکار اپنی ٹیبل پر بیٹھتا ہے۔ دائیں بائیں بکھری کتابوں پر نظر دوڑاتا ہے۔ اس کے پاس ایک گرم چائے کا کپ ہوتا ہے اور وہ اپنے افکار و خیالات کو الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش میں مگن رہتا ہے۔ دل و دماغ کی تمام تاریں ہلا ہلا کر فلا انسانیت کے لیے اپنا کنٹریبیوشن دیتا ہے۔ یہ لمحات خاموشی، سکوت اور تمانیت کے ہوتے ہیں مگر ان میں دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جو روتک کو ترپا دیتی ہیں۔ قلمکار کا یہ وقت کالم نگاری، تحقیق اور لیکچر کی تیاری، شائری، افسانیں، آمزمون نویسی کے لیے مختص ہوتا ہے جہاں وہ اپنے خیالات کو آزادانہ پرواز کرنے دیتا ہے، آئیڈیاز کو جنریٹ کرتا ہے، مگر اسی دن کے دوسرے حصے میں وہی قلمکار اپنے باغیچے میں جاتا ہے۔ درختوں کی شاخ تراشی کرتا ہے، پانی کی باری پر فصل اور نننے پودوں کو پانی دیتا ہے، مٹی اور گوبر گونڈ کر پھولدار اور پھولدار درختوں کے جڑوں میں پیوست کرتا ہے، کیاریوں کی نگداشت کرتا ہے، اس کے ہاتھ مٹی سے بھر جاتے ہیں، اسی گودھی ہوئی مٹی سے اس قلمکار کو خوشبو آتی ہے اور محنت کی اس خوشبو میں ڈوب جاتا ہے۔ اور پھر مکان کے تعمیراتی کاموں میں جب جات جاتا ہے تو پسینہ اس کے ماتھے پر چمکنے لگتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک رومان ہے، ایک عشق ہے اور وہ اس محنت کو دل سے قبول کرتا ہے۔ یہ کام جسمانی ہے مگر اس میں بھی ایک قسم کی رومانیت ہوتی ہے جب وہ اپنی محنت سے زمین کو زندہ کرتا ہے اور مکان کھڑا کرنے لگتا ہے۔ ایسے میں ہر چیز اسے محبت کا مجسمہ لگتی ہے۔ یہ عملی تضاد قلمکار کی زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ وہ کاغذ پر محبت بھرے الفاظ بھی لکھتا ہے، موبائل اور لیٹ ٹاپ کی سکرین پر لمبے لمبے مزامین بھی جوڑتا ہے اور اپنے باغ میں محبت کے ساتھ پودے بھی اگاتا ہے اور تعمیراتی کاموں میں منستر اور مزدوروں کے ساتھ برابر کام بھی کرتا ہے۔ وہ کتابوں کی دنیا میں بھی جیتا ہے اور حقیقی دنیا کی مٹی میں بھی۔ یہ دونوں دنیایں اس کے لیے یقصہ اہمیت رکھتی ہیں اور دونوں سے یقصہ معنوس ہوتا ہے۔ ایسی زندگی میں رومان اور محبت کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر لکھتا ہے تو وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے لکھتا ہے۔ اور جب وہ باہر جا کر کام کرتا ہے تو وہ اپنی محنت میں محبت کی توانائی اور طاقت دیکھتا ہے۔ ہمارے سماج میں ایسے لوگ کم ہیں۔ ہمیں نوکری مل جائے تو کام کو آر سمجھتے ہیں۔ پس یہ مل جائے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تاہم اپنی پروفیشنل زندگی کے ساتھ دیگر کاموں میں محنت کرنا عظمت کی۔ بات ہے، قدیم زمانے کے اہل علم ایسا ہی کرتے تھے۔ سیکروں مثالیں دستیاب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ محنت کی عظمت صرف قلم کاغذ پر نہیں بلکہ ہر اس کام میں ہے جو ہم محبت اور عظم کے ساتھ کرتے ہیں۔ چاہے وہ لکھائی ہو یا محنت، ہر کام کا اپنا حسن ہے اور یہ حسن ان ہاتھوں سے نکلتا ہے جو دل سے کام کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ کے لیے امر ہوتے ہیں۔ وہ افراد جو قلم کاری کے ساتھ ساتھ مشقت بھرے کام بھی کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں طاقت اور محنت کی عظمت ہوتی ہے۔ یہ ہاتھ کاغذ پر خیالات کو زندہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھاری بھر کم کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ روز مرہ کے معمولات میں قلم کار کی انگلیاں کاغذ پر رقص کرتی ہیں، قلم کار لکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں اور خیالات کو ترتیب دیتے ہیں۔ مگر جب وہ دفتر ادارت تصنیف سے باہر نکلتے ہیں تو وہی ہاتھ کسی مکان کی تعمیر میں، باغبانی میں، اکسی گاڑی کی مرمت میں مگن ہوتے ہیں۔ یہ تنوو ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اور یہ کیا خوب زندگی ہے۔ یہ افراد جو علم کے ساتھ ساتھ محنت میں بھی ماہر ہیں، معاشرے کے لیے ایک منفرد کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں لکھائی اور مشقت دونوں کا توازن ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ علم کی طاقت ہے، مگر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ عملی کام کی قدر اور اہمیت بھی کم نہیں ہے۔ وہ ہر حال میں القاسب حبیب اللہ کا عملی مصداق بن جاتے ہیں۔ وہ عملواء السالحات کی تفسیر ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ کما کر کھانے میں کتنی عظمت ہے نا۔ ان افراد کی کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ محنت اور مطالعہ دونوں ہی اہم ہیں۔ وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ زندگی میں توازن لانا ممکن ہے اور ہم اپنے ہاتھوں سے جو بھی کام کریں اس میں عظمت ہے۔ چاہے وہ علم کی دنیا میں ہو یا محنت کے میدان میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں جہاں علم اور عمل کا ملاب ہوتا ہے۔ ان کی محنت اور علم کی عظمت کو تسلیم کرنا چاہیے اور ان کی کاوشوں کو سراہنا چاہیے۔ ان سے انسا پیاریشن لینا چاہیے۔ شکریہ مorar